بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں پاکستان دریگن صاحب کے چیرمن عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن حالیہ دنوں کی سیاست کے سب سے بڑے دنوں میں سے ایک ہے عمران خان صاحب کی پاپیولیریٹی اس وقت آل ٹائم ہائے ہے اس سیاست میں عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بڑا دن ہے بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے اور یہ بڑا فیصلہ ان کا آپ سے کچھ ڈھائی گھنٹے کے اندر تین گھنٹے کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گا اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب دو آپشنز ہیں ان دو آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن لیتے ہیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے شیپ اپ کرے گا عمران خان کی آنے والی دنوں کی سیاست کو تو بہت اہم ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب دو آپشنز میں سے کیا فیصلہ کرتے ہیں کچھ گھنٹوں کی بات ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں یہ ابھی اس ویڈیو میں آگے جا کر بات کریں گے اس کے علاوہ فضل الرحمن صاحب کی چیخیں نیو یارک تک پہنچ رہی ہیں عام دور پر دوم کہتے ہیں چیخیں آسمان تک لیکن فضل الرحمن صاحب کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان کی بجائے نیو یارک تک پہنچی ہوئی ہیں کیونکہ پی ڈی این کے سربرہ کی حصیت سے عمران خان کو گرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ فضل الرحمن صاحب کی کانتوں پر ہے مشکل کام ہے تو فضل الرحمن صاحب اس مشکل کام کو جائز ناجائز بائی ہوک اور بائی کروک کسی بھی طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے کیا کر رہے ہیں اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور جیو کی صحافی ہیں وقار ستی وقار ستی جو ہیں ان کا نام لے کر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ کرتے ہوئے ایک گالی والا ٹرنڈ جو ہے وہ چل رہا ہے وقار ستی نے کیا کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کیا کرتے رہے ہیں اس بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے بات عمران خان صاحب کی دہشتگردی انصاد دہشتگردی کی جو عدالت ہے اس میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں ان پر دہشتگردی کا مقدمہ ہے اور عمران خان صاحب جب پیش ہوں گے تو عمران خان صاحب کو عدالت میں دو میں سے کوئی آپشن لینا ہے ایک آپشن وہ جو رہاں نے تقریر کرتے ہوئے آئی جی ڈی آئی جی اور جج صاحبہ کی بات کی تھی اس پر عمران خان صاحب کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بنایا دنیا بھر میں ہیڈلائنز لگ گئی کیا سی این این کیا بی بی سی کیا اسکائے کیا الجزیرہ دنیا کا ہر بڑا چینل عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا اور یہ کہ پاکستان کا فاربر پرائم منسٹر پاکستان کا ٹاپ ایتھلیٹ اپنے وقت کا پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے والا کرکٹ کیپٹن اور پاکستان میں فلاحی کاموں میں جو چند شخصیات سب سے آگئے ان میں شامل عمران خان جو ہے اس پر دہشتگردی کا مقدمہ ہو گیا یہ پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے تو اس معاملے پر فضل الرحمن صاحب جو ہیں ان کی چیخیں definitely آسمان تک ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دہشتگردی کے مقدمے میں عدالت میں پیش ہوں گے اب یہاں عمران خان صاحب دو کام کر سکتے ہیں ایک کام یہ کہ عمران خان صاحب عدالت میں جائیں اور عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیں عمران خان صاحب کہیں جو میں نے جج صاحبہ کے بارے میں بات کی تھی especially جج صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں اس بات پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں میرے الفاظ غلط تھے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور ابنان خان صاحب معافی مانگ لیں دوسرا آپچن یہ ہے کہ ابنان خان صاحب اس کا ڈیفنس کریں اس کو ڈیفنڈ کریں اور ڈیفنڈ کرتے ہیں ابنان خان صاحب یہ بتائیں کہ جو میں نے کہا وہ میں نے ان 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 وجوہات کی بنا پر کہا میں اس کو ڈیفنڈ کرتا ہوں میں اس پر معافی نہیں مانگوں گا اور اگر یہ عدالت توہینِ عدالت کی کارروائی چلانا چاہتی ہے تو میں اس کارروائی کا اور اس کارروائی کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں ہمارے ماہرین ڈسکس کرنے ہیں اور ماہرین ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان معافی مانگے گا کیا عمران خان کے معافی مانگنے کے باوجود عمران خان کو معافی ملے گی کیا عمران خان نا اہلی سے بچ جائے گا یہ چیزیں ہمارے ہاں ڈسکس ہو رہی ہیں آپ اس میں ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دہشتگردی کا مقدمہ ہے یہ اس کیس میں بنتا ہی نہیں ہے لیکن میری دائے میں عمران خان صاحب کو عدالت میں جا کر سب سے پہلے غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ان کے سامنے ہے عدالت کیونکہ میں نے خود آپ سے کہا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی آئی جی ڈی آئی جی اور جج صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن نہیں کی قانونی کار روائی ہے ہم قانونی کار روائی کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب ڈیفنڈ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی وکلہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیفنڈ کیا جا سکتا ہے لیکن میری رائے میں عمران خان صاحب کو عدالت میں جا کر غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے اس سے عمران خان صاحب کا قد بڑھا ہوگا اس سے عمران خان صاحب کے سر پر جو تلوار لٹک رہی ہے اس کے ہٹنے کے امکانات سو فیصد تو نہیں ہوں گے لیکن بڑی حد تک امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ تلوار سزا کی نا اہلی کی عمران خان صاحب کے سر سے ہٹ جائے تو عمران خان صاحب کو اس بنا پر غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے اور پھر ان کی مخالفین چاہتے ہیں یہ معافی سب سے آگے بڑھ کر ہے اس لیے مانگ لینی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین چاہتے ہیں کہ عمران خان معافی نہ مانگیں یہ سوشل میڈیا پر جو صحافی ہیں یا بعض ایسے وکلہ جو انٹی عمران خان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان معافی نہ مانگیں تو عمران خان صاحب کو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کا سرا و مو دیکھنے کے لیے عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے ایک کا دارت سے معافی مانگی جاتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس سے کوئی قد کاٹ پر فرق نہیں پڑے گا عمران خان صاحب تو وہ ہیں کہ اس وقت اب اگلے ٹاپک کی طرف ہی ہم آ رہے ہیں فضل و رحمان صاحب کی چیخیں ہیں آپ کو نیو یورک تک اس لیے سنائی دے رہی ہیں کہ سینن، سکائے، بی بی سی، الجزیرہ، ٹی آر ٹی ورلڈ، دنیا بھر کے آر ٹی دنیا بھر کے بڑے چینل عمران خان کو گوریج دے رہی ہیں وہ یہ کہنے کہ عمران خان پر دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا پاکستان کا ٹاپ ایتھلیٹ ہے اس پر دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا پاکستان میں فلاحی کام انجام دینے والوی رہو میں سب سے آگے عمران خان اس پر دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا پاکستان کا وہ وزیراعظم جس نے اقوام عالم کے سامنے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں اس پر دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا جو دنیا بھر کی جامعات میں جاتا ہے یونیورسلیز میں جاتا ہے اور لیکچر دیتا ہے کہ پاکستانی اور مسلمان دہشتگردی ہیں اس پر دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا تو یہ جو کام ہوا اور پھر اقوام متحدہ تک سے اس پر جو بات کی گئی ہے اس بات نے فضل الرحمن صاحب کو مرچیں لگا دی ہیں اور فضل الرحمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے لگ دوں فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ ہم عالمی اداروں اور اسرائیل اور سہنی قوتوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی چال کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی عمران نیازی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی ہم آئین کے مجرم کو سیاست سے باہر پھینک دیں گے آگے انشاءاللہ بھی لکھے انہوں نے تو مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں میدان سیاست میں فضل الرحمن صاحب میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب عوام کی طاقت عمران خان کے پاس ہے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ لوگ اس لئے مقدموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو عمران خان صاحب خود بھی بار بار کہتے ہیں یہ اس کی طرف جا رہے ہیں اب مقابلہ نہ کر پانے کی بنیاد پر یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں عمران خان نے سلمان رشدی کے حملے کی بات کرتے ہوئے اس حملے کی مضمت کیے اور عمران خان کو اسی وجہ سے پوری دنیا اور وہ جو عمران خان نے لابنگ فرم ہائر کی پوری دنیا کی حمایت مل رہی ہے اب ایک لابنگ فرم سے حمایت ملتی تو آپ بھی لے لیں آپ تو اس سے آگے بڑھ کر اپنے لابنگ کر رہے تھے امریکیوں کے سامنے کی مجھے وزارت عظمہ بھی دلوا دو دوسرا یہ جو سلمان رشدی والا معاملہ ہے اس معاملے پر عمران خان پر بات کرنے کے سوا آپ نے کوئی بات نہیں کی آپ نے سلمان رشدی پر ہونے والے حملے پر اپنا موقف عمران خان پر تو بات کر لی اپنا موقف نہیں دیا کیونکہ آپ جن سے وزارت عظمہ طلب کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اپنا راز بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی بات نہیں کی اس اپیسوڈ میں بھی کوئی بات نہیں کی اور آپ عام طور پر بھی ایسی باتیں نہیں کرتے اقوام عالم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اخدس کے لیے حرمت کا یہ جو مقدمہ ہے یہ لڑنے کا کام آپ نے نہیں کیا آپ کو کرنا چاہیے تھے آپ تو علماء کے وارث ہیں یہ اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے اس پر بات آپ کو کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں کی تو جس شخص نے کیا آپ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم عالمی اداروں اسرائیل اور صحیحونی قوتوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی چال کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے آپ ہی کا فرمانہ تھا اور آپ کے نیچے نواز شریف مریم نواز اور دیگر لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے لیکن اب عمران خان کو اقتدار میں لائیں ہیں عالمی قوتیں تو یہ جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو لائیں ہیں بڑے بڑے عہدوں والے رینکوں والے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان سے محترم ہوں سیدھے ہو جاؤ وگرنا ہم سیدھے ہو گئے تو کیا ہوگا آپ ان کو بتا رہے تھے تو وہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں لائے تھے کچھ دن پہلے تھے تو آپ انہی پر الزام لگا رہے تھے لیکن اب چونکہ آپ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کی سربراہی کرنے والی جماعت کے جو تمام قوتیں ہیں ان کے سربراہ ہیں تو اب آپ کو یہ بات نہیں کرنی ہے اب آپ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی اس لئے آپ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی جو سیاست ہے اس سے کہتے ہیں دو غلاپن اور وقار ستی جو ہیں ہمارے جیو کے ریپورٹر انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک پوسٹ ٹویٹر پہ پوسٹ کی جس میں عمران خان کے بارے میں بس یہ رہ گیا تھا کہ عمران خان پہ حملہ کر دینا چاہیے باقی تمام چیزیں تھیں کہ عمران خان نے رسول اللہ کی شان میں بھی بات کی ان کے شان کے خلاف عمران خان نے صحابہ اکرام کی شان کے خلاف بھی بات کی انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف بھی بات کی عمران خان نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی شام کے خلاف بھی بات کی عمران خان نے کتاب وقدسہ کی بھی خلاف بات کی تو بس صرف یہ رہ گیا تھا یہ وقار ستی یہ بھی کہتے کہ عمران خان پر اس تمام معاملے کی بنیات پر حملہ کر دینا چاہیے اور فضل الرحمان جو بات کر رہے تھے اس کا بھی اگر آپ کو جائزہ لینا ہے تو ہمارے دوست ہیں اکبر باجوا بہت زبردست ریپورٹر اور انکر ہیں اگر باجوا نے یہ بتایا اور یہ ہمارے پاس بھی آیا مختلف نیوز گروپس میں ہمارے پاس بھی آیا ایک بنا ہوا پیغام ووٹس ایپ پر اور اس پیغام میں لکھا تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے ملک دشمنی کی ایک اور ریڈ لائن بھی کروس کر دی ہے عمران خان کو غیر ملکی میڈیا نے صلاح دینا شروع کر دیا ہے امریکی لابنگ فرم کی خدمات اور سلمان رشدی کے حق میں بیان کا نتیجہ آگیا ہے پاکستان کا پیسہ پاکستان کے خلاف استعمال کر کے ملک دشمنی کا نیا باب رقم کیا گیا عمران خان کے لیے امریکی لابنگ فرم سی آئیے اسلام آباد کے سٹیشن چیف چلا رہے ہیں اس فرم نے پی ٹی آئی سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے مغرب اور بالخصوص اہم اداروں میں لابنگ کرے گی غیر ملکی میڈیا میں عمران خان کے خلاف مقدمات کو یکترفہ رنگ دینا بے وجہ نہیں پلاننگ کی تحت پاکستان کو بدنام کرنے کی نئی مہم مفت میں شروع نہیں ہوئی اس معاہدے کی تحت مختلف بین الاقوامی جرائد میں آرٹیکل صحاف یونکو بریفنگز پی ٹی آئی کے لوگوں اور سپورٹرز کے انٹرویوز بین الاقوامی میڈیا پر کرائے جائیں گے اکبر باجوا نے یہ میسج شیئر کیا ٹویٹر پہ اور بتایا کہ یہ ایک میسج سب کو کیا گیا ہماری باز بھی آیا جسے سب اپنی خبر بنا کر پیش کر رہے ہیں ابھی آپ کو اسی میسج پہ پاکستان میں پرگرام بھی ہوتے نظر آئیں گے اور ان سب سے پہلے مولانا صاحب نے آکے پانچ ٹویٹس پر مجتمع لمبی سی ویڈیو اور پیغام جاری کر دیا وقار ستی نے عمران خان کے خلاف فتووں جیسا ایک جو پیغام تھا وہ شیئر کیا ویڈیو تھی اس میں تمام ٹیکس لکھا ہوتا اور یہ وقار ستی سے پہلے عارف علوی صاحب کے بارے میں صدر پاکستان کے بارے میں بھی ایک پوسٹ کر چکے ہیں جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شہدہ کے لوحقین نے عارف علوی صاحب کے وہ نماز جنازہ میں شریک ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا تھا اس بنا پر عارف علوی صاحب کی جو سیکیورٹی ڈیم ہے اس نے عارف علوی صاحب سے کہا کہ آپ نہ جائیں تو اچھا ہے یہ خبر بعد میں غلط ثابت ہو گئی وقار نے تب بھی کیا تھا وقار نے اب بھی ایک پوسٹ کی ہے اور اس پوسٹ کو جیو کے دیگر بڑے صحافی جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں لیکن اب کی بار ہوا یہ کہ پوسٹ اس قدر خطر ڈاک پوسٹ اس قدر بلاو جواز اور اس قدر بہودہ تھی کہ بہت سے بڑے بڑے صحافیوں نے خود وقار کو منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور میں نے تو خود وقار یہ ٹوئیٹ پہ جا کے لکھا اور اس کے بعد میں ان کو بلوک بھی کر دیا تو یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کام اس کام کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے عمران خان سیاست کے معداد میں نہیں سمل رہا ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنے کی بھی کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں تو اب عمران خان کے خلاف مذہب پر مبنی نفرت کارڈ یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور اس کارڈ کے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی بھی جنونی اٹھ کے باقائدہ طور پر کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے ایسی کوششیں بھی اب عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں